السلام علیکم عزیز تلباو داربات اگر آپ لوگوں کی میٹرک میں سے ایک تو یا دو سے زیادہ سبجیکٹ میں سے سپلی لگی ہے اور آپ لوگ پریشان بیٹے ہیں تو پریشان ہونا چھوڑیئیں اس ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دور دیکھئے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سارے سوالات کا اس ایک ویڈیو میں ہی آنسر مل جائے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک واج کرنے کے بعد آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ اسی ویڈیو کی کمیٹس باکس میں لازمی پوچھ لیجئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا عزیز تلباو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو سب سے زیادہ سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہماری ایک یا دو یا دو سے زیادہ سبجیکٹس میں سے سپلی لگی ہے کیا ہمارے پیپر چالیس دنوں بعد جو ہوتے ہیں وہ ہوں گے تو آپ لوگوں کے چالیس دنوں بعد پیپر مست ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ آج سے ہی اپنی تیاری شروع کر دیں دوسرا سوال جو سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سر سپلی مینٹی کے ایڈمیشن کب جائیں گے اور اگر جائیں گے تو کیسے ہم لوگ اپنا داقلہ بیجیں گے تو عزیز تلباو کل اکیس سبتمبر ہے تو اکیس سبتمبر کو پنجاب کی جتنے بھی بورز ہیں سارے بورز کے سپلی مینٹی کے ایڈمیشنز اوپن ہو جائیں گے میرے پاس نوٹیفکیشن بھی آ چکا ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ نیکس ویڈیو میں نوٹیفکیشن بھی شیئر کر دوں گا تو اکیس سبتمبر سے اٹھائیس سبتمبر تک میٹرک سپلی مینٹی کے ایڈمیشن کی سنگل فیس کے ساتھ لاسٹ ایڈ ہوگی مطلب اکیس سبتمبر اور اٹھائیس سبتمبر کے درمیان درمیان آپ لوگ جن سبجکس کی سپلی ہے ان کا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں اور بھیجنے کا طریقہ کر یہ ہے یا تو آپ جس سکول سے آپ لوگوں نے میٹرک کیا ہے جس سکول سے آپ لوگوں نے پہلے داقلہ بھیجا ہے اس سکول میں جائیں انہیں کہ سر میرا سپلی مینٹی کا داخلہ بھیج دیں اگر آپ خود سے بھیجنا چاہتے ہیں تو کسی کمپیوٹر شاپ پہ جائیں جہاں سے آپ لوگوں نے ریزلٹ کارڈ نکلوایا تھا تو وہ آپ لوگوں کا جو آن لائن ایڈمیشن فارم ہے وہ نکال دیں گے اس کے لئے آپ لوگوں کو پرانا جو رو نمبر ہے وہ چاہیے ہوگا ایک تصویر چاہیے ہوگی اور آپ لوگوں کا وہ ریزلٹ کارڈ ایڈمیشن فارم نکال دیں گے آپ لوگوں فیل کر کے اٹیسٹڈ کروا کے تو اس کے بعد آپ لوگ بینج میں فیز جمع کروا دیں تقریباً فیز کتنی ہوگی سائنس سبجیکٹس کی تقریباً اٹھارہ سو سائنس سبجیکٹس کی ہوگی اٹھارہ سو یا پندرہ سو کے راؤنڈ باؤٹ اور آر سبجیکٹس کے جو سورٹس ہیں ان کی فیز تقریباً بارہ سو یا تیرہ سو تک ہوگی اس طرح آپ خود بھی اپنا ایڈمیشن بے سکتے ہیں اور کسی کی ہیلپ لے کے بھی اس سے بھی ایڈمیشن اپنا بجوا سکتے ہیں اب تیسرا سوال جو سٹورنٹس مجھ سے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سار ہمارا کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا تو عزیز تلبہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کا کالج میں بھی ایڈمیشن ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا ایڈمیشن بورڈ میں بھی چلا جائے گا اور آپ لوگوں کے جو ایڈمیشن ہیں وہ جیسے ریگولر سٹورنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے ایڈمیشن ہوں گی آپ لوگوں نے پریشانی ہونا ایک چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بورڈ کی طرف سے جو سپلیمنٹی کے جو سٹورنٹس ہوتے ہیں ان کے ایڈمیشن کی جو لاسٹ ایٹ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوئی ہوتی ہے تو آپ لوگ پریشانی ہو آپ لوگ آج سے ہی اپنی تیاری شروع کر دیں اور آخر پر سٹورنٹس یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر ہم میٹرک سپلیمنٹی کی تیاری کہاں سے کریں کون سا مٹیریل ہم لوگ تیار کریں جس سے ہم سپلیمنٹی کے اگزیم کو پاس کر لیں تو عزیز طلبہ آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی کے لیے ہم نے بہارے علم آن لائن اکیڈمی لانچ کی ہے آپ لوگ جوائن کریں آپ لوگ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے ہیں ملتان بورڈ سے سائیوال بورڈ سے لہور بورڈ سے تو آپ لوگ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ تیاری کروائیں گے منی بیک گرنٹی ہوگی آپ لوگ کے پاس ہونے کی تو آپ لوگ جلدی سے میرا نمبر نوٹ کر لیں 0303 5040173 0303 5040173 اس نمبر پہ اگر آپ لوگوں نے میری آن لائن اکیڈمی جوائن کرنی ہے تو پھر ہی آپ لوگوں نے کال یا میسج کرنا ہے ادروائز آپ لوگوں کو میں بلوگ کر دوں گا جتنی بھی انفرمیشن آپ لوگوں کو چاہیے ہو اس ویڈیو کے نیچے آپ لوگ کمنٹس کریں پھر آپ لوگوں کو انفرمیشن ملے گی وائٹس اپ پہ یا آپ لوگ کال کر کے یا آپ لوگ میسج کر کے مجھے تانگ نہ کریں نہیں تو میں آپ لوگوں کو بلوگ کر دوں گا جو بھی انفرمیشن چاہیے ہو اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں آپ لوگ پوچھ لیں اکیڈمی جوائن کرنے کے لیے یا گیس پیپر حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں گیس پیپر بھی ہمارے پاس ہے اگر آپ لوگ ہماری آن لائن اکیڈمی نہیں جوائن کرنا چاہتے تو پھر ہمارے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپر پرچیز کر لیں اور وہ جو گیس پیپرز ہیں وہ آپ لوگوں کو فری نہیں ملیں گے آپ لوگوں کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی ہزار پی پرائس ہے ہمارے گیس پیپر کی اس میں سارے سبجیکٹس آ جائیں گے تو اگر آپ لوگ گیس پیپر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہی آپ لوگ مجھ سے رابطہ کیجئے گا آپ لوگ یہ نہیں کہ سارا مجھے فری دے دیں فری لینے ہیں تو اس چینل پر آپ لوگوں کو مل جائیں گے میں نے اس چینل پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں تقریباً آٹھ نو سو ویڈیوز ہو گی ہیں تو اس ویڈیوز سے آپ لوگ خود سرچ بھی کر لیا کریں کچھ خود بھی محنت کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلیں کہ کونسی چیز کہاں بھی پڑی ہوئی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مفتمنے چیزیں مل جائیں اور وہ بھی آپ لوگوں کو محنت کے بغیر تو آپ لوگ بیٹا خود کوشش کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلیں بساکیوں کے بغیر چلنا سیکھیں جب تک آپ لوگ سہارے کے پلپوتے پہ چلتے رہیں گے تو پھر آپ لوگ کچھ بھی نہیں بنیں گے تو سٹوڈنٹس بیسٹ ویشیز گوڈ لیک آپ لوگ محنت کریں میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اللہ حافظ